اسلام علیکم دوستوں امید ہے کہ آپ سب دوست کررک سے ہوں گے ہم آگئے ہیں فیصل مسجد جو کہ آپ آگے فیصل مسجد اور اب ہم آگے جا کر آپ دوستوں کو دکھائیں گے کہ فیصل مسجد کس طرح یہ باہر کا ویو ہے فیصل مسجد کا اب میں اندر جا رہا ہوں فیصل مسجد کے اور آپ دوستوں کو فیصل مسجد سے اندر سے باہر کا ویو میں دکھاؤں گا کہ باہر کا ویو کس طرح ہے اور مجھے بہت ہی خوبصورت اور اچھا لگائے اور اب میں انٹر ہو گیا ہوں اور یہاں پہ یہ بوٹ ہدایات وغیرہ لکھی ہوئی ہے اور یہ دروازے سے اندر انٹر ہوا ہوں پیچھے آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہیں فیصل مسجد مطلب اوپر نماز پڑھنے کی جگہ ہے اور یہاں پہ یہ لوگ وغیرہ آتے ہیں گھومنے کے لئے تو اتنے سارے لوگ جو پیچھے نظر آتے ہیں وہ بھی ہے اور اب میں سیڑھیاں اوپر چڑھتا ہوں سیڑھیاں اوپر چڑھنے کے بعد آپ دوستوں کو میں دکھاؤں گا کہ فیصل مسجد کا ویو کس طرح ہے اور مجھے بہت ہی خوبصورت لگا میں تو کوشتان میں رہتا ہوں وہاں تو جنگل ہوتا ہے اور یہاں پہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آگے جو فیصل مسجد کے سائٹ سے جو ویو نظر آتا ہے وہ نظر آتا ہے جیسے کہ ملحب دیکھو اتنا پرسکون آگے کوئی روڑ وغیرہ بھی میں نے سنائے کہ نہیں ہے اور پہاڑیں نظر آتا ہیں جس طرح کے ہمارے علاقے میں بھی اس طرح کے خوبصورت علاقے ہیں اب میں اندر ہوں اور یہاں سے باہر ویو آپ لوگوں کو دکھاؤں گا تو دیکھتے رہے ہیں اب میں آگے دکھاتا ہوں اس طرف سے یہ ویو اس طرح نظر آتا ہے دیکھیں بہت ہی زبردست اور اچھا ویو ہے اور سکون والے آگے روڑ بھی نہیں ہے بلکل جنگل ہے فرشاوہ آتی ہے اب چلتے ہیں ہم آگے اور آپ میرے ساتھ رہیں کہ دکھاتا ہوں آگے چل کے دوسری سائٹ کا ویو دکھاتا ہوں یہ ہے مسجد کے بلکل مسجد جو نماز پڑھتے ہیں آگے جگہ پہ اس طرف سے اس طرح نظر آتا ہے سامنے سے یہ مسجد اے سے نظر آتا ہے اب یہ سائٹ سے میں جاؤں گا وہاں پہ دوسری طرف کا ویو دکھانے کے لیے تو دوسرے طرف کا ویو بھی بہت ہی زبردست یہ دیکھیں آگے پہاڑ نظر آتے ہیں اور بلکل یہاں سے فرش ہوا آتی ہے فرش بلکل صاف سطرہ آلو تگی کا چانس ہی نہیں بنتا ہے اور یہ فیضل مسجد ہے ہمارا پورا پاکستان پیارا ہے پاکستان جیسا علاقہ کہیں بھی نہیں ملے گا لیکن ہمارے پاکستان کے ایسے خوبصورت علاقے کوئی دکھاتا نہیں ہے تو اتنا پتہ نہیں چلتا ہے ہمارا پاکستان جیسا خوبصورت علاقہ میرے نظر میں کہیں بھی نہیں ہے اور یہ ہمارا ملک ہے ہماری جان اور یہاں پہ کچھ لوگ کے رہتے ہیں کہ ہم پیکچر آپ کے ساتھ میں نے کہا میں کونسا ایسا بڑا بندہ ہوں جتنا مرضی پیکچر میرے ساتھ نکالیں کوئی بھی بات نہیں تو ان کے ساتھ میں نے پیکچر وغیرہ نکالا اور اب ان کے ساتھ پیکچر نکالنے کے بعد چلیں گے آگے اور اب یہ مسجد کے اندر سے یہاں پہ یہ سارے لوگ سلفیاں وغیرہ لے رہے ہیں اور یہ مسجد جو اس سائٹ سے نظر آ رہے ہیں اب اگر فیصل مسجد کا آپ لوگوں نے ویزٹ کیا ہے تو آپ لوگوں کو پتا ہوگا اور بہت ہی عالی یہ دیکھیں اس طرف سے اس طرح نظر آتا ہے اور مجھے تو بہت ہی اچھا لگا اب دوست بھی ویزٹ کر کے دیکھ لیں اور نماز بھی پڑھیں مسجد میں نماز کا ٹیم ہو تو اندر سے مسجد کلا ہوتی ہے اس میں نماز پڑھتے ہیں لوگ تو اب جاتے ہیں دوسری طرف اب آگے جاتے ہیں آگے جا کر میں آپ دوستوں کو دیکھاؤں گا کہ اب دوسری طرف کیا سے میں نے چاروں طرف سے بنایا ہے اب اس طرف سے لوگ گاڑیاں وغیرہ نہیں یہ نظر آتی ہے زیادہ معلومات تو میرے پاس نہیں ہے ادھر میرے خیال میں پارکنگ کرتے ہیں اور یہ بھی بہت ہی فریش اور بہت ہی اچھے جگہ ہے کیونکہ شوہر مور کچھ بھی نہیں ہے تھوڑے تھوڑے لوگ نظر آ رہے ہیں اور پرسکون ماحول ہے اور ایسے درختیں دیکھو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں درختوں سے ہمیں اکسیجن ملتا ہے جتنا درختیں ہو سکے اپنے گاؤں میں اپنے جہاں جہاں بھی ممکن ہو سکتا ہے آپ دوستہ لگانے کی کوشش کریں تو ہمارا پاکستان گرین پاکستان بن جائے گا کیونکہ اکسیجن بہت ہی اچھی اور ہمارے لئے ضروری ہے انسان کے لئے اور یہ جو آگے نظر آ رہا ہے اس سیڈ پہ گیا ہوں اب میں باہر سے دکھاتا ہوں آپ لوگوں کے لئے تو اب اس سیڈ پہ میں اوپر گیا ہوں یہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس سیڈ سے یہ ویو کیسا نظر آ رہا ہے آپ لوگ بھی کمیٹ کر کے بتائیں کہ آپ لوگوں کو یہ ویو کیسا لگ رہا ہے یہ بھی بہت ہی خوبصورت ویو ہے نیچے سارے یہ لوگ وغیرہ ہیں بیٹھنے کی جگہ ہے اور گھومنے کی بہت ہی کھلا جگہ ہے اور بہت ہی فریش اور صاف صفائی کا سب خیال رکھتے ہیں اور اب یہاں سے جو میں نے ویو لیا تھا وہیں پہ میں کھڑا ہوں جس طرح باہر کا ویو میں نے دکھایا تھا تو آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا اور اب جاتے ہیں دوسری طرف دوسری طرف جا کے میں آپ دوستوں کو دکھا تھا ہوں کہ دوسری طرف کا ویو کس طرح ہے اب یہاں پہ یہاں پہ میں نے تھوڑا سا اس سائٹ کو دکھایا ہے مسجد کا جو بیک والا سائٹ ہے اب یہاں سے مسجد کا دوستو آپ ہم آگئے ہیں پیسل مسجد کے اس طرف کے بے گرون پہ ادھر گرون بنا ہوا ہے اور اس میں میں زندگی میں پہلی بارا آیا اور یہاں پہ نڑکے کھیل بھی رہے ہیں اور بہت چھین مازے کھائی ہیں اس لانے کوئی روڑ مجھے نظر نہیں آرہا ہے بلکل فرک ماہول ہے اور بلکل بھی صاف سترہ ماہول ہے اور یہ جو ویو ہے بہت ہی زبردست یہ سرج غروب ہونے کے قریب ہے اور یہ اس طرف سے مسجد کے لیے سے نظر آرہی ہے اور یہ اس طرف کا ویو ہے اور یہ سرج غروب ہونے کے قریب ہے اور بلکل فرش ماہول ہے یہاں پہ بہت ہی زبردست موسم ہے آج اور اس سے آگے کوئی روڑ بھی نہیں ہے اور شور بھی نہیں ہے گاڑیوں کا بس اور یہاں پہ یہ کھیل رہے ہیں اور دوستو میں آپ دوستوں کے لیے اس طرف جا کے دکھاتا ہوں کہ اس طرف کس طرح نظر آتا ہے وہ دوسرے میں دالے قراری دالے اور یہاں پہ اور یہاں پہ خیٹنے کے لیے بہت سے اپنے کیا بہت سے